اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اپنی اس اعتراض کو وہ ثابت کرنے کے لیے حدیث مبارکہ کے زخیر صحیح مسلم کو کوٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بھئی درجہ صحیح کی روایت ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں تمہارے نبی نے تو یہ کام کی تو سوال میرے پاس آیا کہ حضرت اس کا کیا جواب ہے اس کے اندر اصل کیا ہے کیونکہ ان غیر مسلموں کی تو ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ کہیں سے کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں انشاءاللہ تعالی ان کو انڈیویجولی جواب دینے کے بجائے یہ جواب آپ سب تک پہنچتا ہے تو ایک طریقے سے صحیح مسلم کی شرع بھی ہو جائے گی حدیث مبارکہ کی اور کسی کو اگر کوئی اس قسم کا اعتراض کا سامنا ہو تو اس کے پاس جواب بھی موجود ہوگا پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور یہ تمام حدیث جو ہیں یہ The Book of Jihad and Expeditions کتاب الجہاد والسیع پھر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے جواز قتل النسائی والصبیانی فی البیاتی من غیر تعمدن کہ شبخون میں بلا قصد عورتوں اور بچوں کے مارے جانے کا جواز اب یہ جو امام مسلم نے ٹائٹل قائم کیا ہے اسی سے ایک بات کا اندازہ ہو جاتا ہے شبخون میں یعنی ان کیفیتوں میں جبکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ جب رات کے اندھیرے میں اٹیک کر رہے ہیں کہ جس پر اٹیک کر رہے ہیں وہ کون ہے بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے عورت ہے کون ہے یہ تو آج کل تو بڑا زبردہ سے ایڈوان زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ پہلے سے جو ہے وہ انفرمیشن لے لیتے ہیں انٹیلیجنس ہوتی ہے ٹارگٹ لاک کرتے ہیں اس کے بعد پتا ہوتا ہے کہاں کیا کرنا ہے تو اب ٹونٹی فرڈ سنچری کی ٹیکنالوجی اور ہے اور اس زمانے کی جو ہے انفرمیشن اور ہے تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کیونکہ وہ بات یہ بات وہ آپ کو نہیں بتائیں گے جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تمام احادیث جن کے بارے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کس باب کے تحت آتی ہیں یہ بابی شبخون میں بلا قصد یعنی انٹینشن نہیں تھی ویڈاوٹ انٹینشن انٹر ہوئے اور اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا تو انٹینشنل معاملہ نہیں ہے یہ ان انٹینشنل معاملہ ہے بلا قصد ہے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور امام مسلم نے اسی کو سامنے رکھ کے ہائلائٹ کی ہیں یہ روایات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا سوال کیا گیا کہ اگر شبخون مارتے وقت یعنی جب اچانک رات کے اندھیرے میں جب حملہ کرتے ہیں ہم اس وقت مشرقین کے بچے اور عورتیں اگر مارے جائیں تو کیا حکم ہے کیونکہ ہم نے تو ارادتاً حملہ نہیں کیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے جس کے اوپر ہم اٹیک کر رہے ہیں چاہے تیروں سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو ہم تو اٹیک کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ سامنے جو آگیا کون آگیا اب تلوار چل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں نبی نے اجازت دے دی ہے مارنے کی اچھا دوسری روایت یہ بھی حضرت سعب ابن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبخون مارتے وقت ہمارے ہاتھوں مشرقین کے بچے بھی مارے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں یہ بھی روایت بلکل اس کے برابر ہے اس کے فوراں بعد جو تیسری روایت ہے وہ بھی حضرت سعب ابن جسامہ سے ہی آتی ہے حضرت سعب ابن جسامہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارس کیا گیا اگر فوج کا کوئی دستہ میں تینوں روایتیں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس سامنے تینوں روایتیں ان میں سے کوئی بھی روایت آپ کے سامنے آئے اور ہر ایک میں چھوٹی چھوٹی لیٹیل سوڑی سی ویری کرتی ہیں تو کیا کہا گیا کہ اگر فوج کا کوئی دستہ شبخون مارے اچانک کہیں پر حملہ کر دے رات کی تاریخی میں اور مشرقین کے بچے بھی مارے جائیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے آبا یعنی مشرقین میں سے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اسیوں پر اطراز کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی نے تو اجازت دے دی ہے کہ مشرقین کے بچوں اور عورتوں کو نہیں اجازت نہیں دی اب یہ جو فرمایا نا کہ وہ بھی اپنے آبا میں سے ہیں مشرقین کے بچے اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگین کیا سوال کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ حضور سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جب شب خون میں اگر مشرقین کے بچے اور عورتیں مارے جائیں تو ان کا کیا حکوم ہے تو آپ نے فرمایا وہ اپنے آبا سے ہیں یعنی کہ بچوں کے بارے میں وہ اپنے آبا سے ہیں یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کیونکہ مشرقین کی اولاد پر میراس انہیرٹنس نکاح قصاص اور دیات وغیرہ میں مشرقین ہی کا حکم جاری ہوتا ہے ان تمام معاملات میں بائی رولنگز ان کے اوپر وہی رولنگ لگتی ہیں دنیاوی اعتبار سے جو مشرقین پر لگتی ہیں اور تم نے قصدن نہیں مارا بلا قصدن مارا ان انٹینشنلی یہ معاملہ ہوا ہے تو اسی لیے انٹینشنلی کا معاملہ کیا ہے بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع کیا گیا وہ بھی صحیح مسلم ہی میں روایات موجود ہیں لیکن وہ روایات آپ کو کبھی یہ پیش نہیں کریں گے تو اسی لیے بات پوری یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے آپ لکھ کے رکھ لیں یعنی کہ اگر ان کو بھی پتا ہے بات پوری بتا دی تو پھر ان کی بیسلس ہو جائیں اسی لیے اچھا کرتے ہیں آپ لوگ سوال کر لیتے ہیں اور خود بھی پڑا کریں تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور عورتوں قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا ارادتا اگر قصدا بلا ضرورت لیکن اگر بلا قصدا آپ سامنے آگیا کوئی نہیں پتا تو اس کے اندر انسان کے اختیار پر نہیں ہے اچھا امام شافعی امام ابو حنیفہ امام مالک اور جمہور فقہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جب رات کو کافروں پر حملہ کیا جائے اور رات کے اندھیرے میں مردوں اور بچوں میں امتیاز نہ ہو سکے اور وہ اچانک حملے کے دوران مارے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جن مشرقوں کو دعوت اسلام پہنچ چکی ہو ان پر بے خبری میں حملہ کرنا جائز ہے اور یہ کہ دنیاوی معاملات میں تو مشرقین کی اولاد اپنے والدین کے حکم میں ہیں لیکن آخرت میں نہیں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آخرت میں اولاد مشرقین جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے جو بالغ نہیں ہوئے وہ تو جنت میں جائیں گے تو جو بالغ ہو گئے ہیں وہ بچے نہیں ہیں وہ اڈلٹس ہیں گرون اپس ہیں انہوں نے خود ڈیسیزن لیا اس چیز کا کہ وہ دین پر اپنے آبا کے رہنا چاہتے ہیں تو ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے اور معاملہ ہی آنش اب خون کا ہے تو اسی لیے یہ بے پرکی اڑا دیتے ہیں اور کنفیوز کرنے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اس لیے الحمدللہ سم الحمدللہ فقہان شارحین نے ان سب کے جوابات دیئے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے یہ بات صحیح طور پر واضح ہو گئی ہوگی کہ ان احادیث مبارکہ کا صحیح مفہوم کیا ہے باپ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام حالات میں تو منع ہے لیکن کہاں اجازت ہوئی ہے وہ اس کی تفصیلات ہیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں